سمندری توفان آج سندھ کی ساہلی پٹی سے ٹکرانے کا خدشہ توفان کراچی کے جروب مشرق سے دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے موسمیات کے مطابق ماہرین نے ڈیپ دیپریشن سمندری توفان میں بدلنے کی پیشکوئی کر دی ہے کراچی میں مسلدھار بارش سے نشبی علاقے سے ریاب آگئے ملیر شاہ فیصل کالورین گلچن اکبار نیو کراچی میں پانی چمہ ہو گیا بارش کے باعث کے الیکٹک کے دو سو اٹھاسی فیڈوز ٹپ کر گئے شہر قائد کے متعدد علاقے میں بزلی سے محروم ہیں کہ الیکٹک کا کہنا ہے کہ بزلی فراہمی کا سسٹم مستحقم ہے حفاظتی اقدامات کے تحت بعض علاقے میں بزلی بند کی ہے آج کراچی کے تمام سرکاری اور نیجی سکول بند رہیں گے حضراباد ٹھٹا اور ٹنڈو محمد خان میں بھی تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا نوٹفیکیشن جاری پنجاب میں مسردھار بارش سے گلی محلے ٹوب گئے اسلام آباد راولمنٹی فیصل آباد سگودہ میں تیز بارش لاہور میں جمرات کی چھڑی لگئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع دہشت گردوں سے ریائت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک سے ہر صورت دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے بلودستار میں گھس بیٹھیوں نے ناپاک سکیم بنائی وزیراعظم شباز صریف کا کوئیٹا میں اپکس کمیٹی اجلاس میں اظہار خیال بلودستار میں بیورکریسی کی تائیناتی پر وزیراعظم نے کہا بدکسمنسی سے تاثر دیا جاتا ہے سیور افسران بلودستار آنے سے کتراتے ہیں بلودستار میں تائینات افسران کو ملاتی جائیں گی انافسی میں بلودستار کا حصہ دگنا کر دیا گیا ہے دہشت گردوں اور سہولتکاروں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے ریاست کو نام ماننے والوں سے اہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وزیر داخلہ موسی نکمی نے خبردار کر دیا گورنر بلودستان زعفر خان مندخیل سے ملاقات کے دوران بلودستان میں دہشت گردی کے ہار یا واقعات کی پوری صورت مصمت وزیر داخلہ موسی نکمی نے کہا بلودستان میں قیام عامل کے لیے ہر سطح پر فوری طور پر اقدامات کی جائیں گے ریاست کے سامنے ہتھیار ڈالنے اور آئین پاکستان کو ماننے والوں سے صرف بات ہوگی دہشت گرد کی رہوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے بلودستان سے دہشت گردوں کا مکمل صفایہ کرنے کا وقت آ گیا ہے ہمارے لوگوں کو شہید کرنے والوں کو بھاگنے یا چھپنے نہیں دیں گے پنجاب میں دو ماہ کے ریلیف پر بلاو الگوٹو نے پھر تنقیدی تیر صلاح دیئے سندھ میں ہوم سولہ سسٹم پروگرام کے افتدائی تقریب سے خطاب میں چیئرمنٹ ریبس پارٹی نے کہا عبام کو دو ماہ کے ریلیف کے چکر میں بارہ ماہ تقریف دینا ٹھیک نہیں نون لیگ کے بزلی سستی کرنے کے اعلان کو اعلان کی حد تک خوش آمدید کہتے ہیں وزیراعظم سے کہا ہے یہ اعلان بیری سمجھ سے بالتر ہے ہمارے لانگ مارچ پر بانی پی ٹی آئی نے پیٹرول سستہ کیا تھا بانی پی ٹی آئی کی اس فیصلے سے آج مہنگائی ہے بلاو الگوٹو نے وزید کہا کہ آج نہ عدم اعتماد ہے نہ لانگ مارچ لیکن پنجاب حکومت کا اعلان سمجھ میں نہیں آ رہا تاجے دو سکیم میں فکس ٹیکس کتنا ہوگا دستہ وزاز سامنے آگئی ایف وی آر نے سروے کر کے تیرہ ہزار سے زائد پوائنٹس کو ٹیکس کے لیے مقرر کیا فیصلہ بعد میں تاجروں سے ایک ہزار سے پنتالیس ہزار روپے تک مہانہ ٹیکس لیا جائے گا گھنٹہ گھر کے آٹھ بازاروں کے تاجروں کے لیے مہانہ پنتالیس ہزار ٹیکس ریٹ مقرر ڈی گراؤنٹ اور سلیمی چوک کے تاجروں کے لیے مہانہ پنتالیس ہزار روپے کا ٹیکس مقرر کیا گیا ہے مدینہ ٹاؤن اور کرتارپور کے زلیے ستتر سال بعد مشل خاندان مل گئے ڈسکا کے رفیق اور بھارتی شہر کپورت حلہ کے بلرندر سنگھ کے خاندانوں کی ملاقات رفیق کی اپنے ماموں بلرندر سنگھ سے ملاقات میں جذباتی مناظر